بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجا کا نام جو علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم بیٹا آج کے اس لیکچر کے اندر ہم یہ کریں گے کہ جو سی پروگرام ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں لہذا ہم سی پروگرام کو لکھتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے یعنی کہ دوسرے لفاظ میں آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ the format of writing سی پروگرام کے پروگرام کے ہے وہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے اس کا format کس طرح سے ہوگا تو اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے جی پری پروسیسر ڈیلیکٹیز اور دوسرے ہے مین فنکشن اور تیسی چیز ہے جی بارڈی آف دی پروگرام یعنی کہ تین چیزیں آپ کے سی پروگرام کے اندر ہوتی ہیں اب ہم بات کریں اس کے سٹرکچر کی تو بیسیکل یہ سٹرکچر ہے یعنی کہ یہ آپ کو ایک پروگرام کی میں آپ کو ایک نکر دے گا ہوں تو اس کے اندر یہ جو پہلی لائن ہے یہ جو پہلی لائن ہے یہ ہے جی پری پروسیسر ڈیلیکٹیز اور جو سیٹل لائن ہے یہاں سے آپ کا مین پوچیل سٹارڈ ہو رہا ہے اور یہ جو کرلی بریسز کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کا بارڈی آف دی پروگرام ہوگا یعنی کہ یہ آپ کے پروگرام کی بارڈی ہو یعنی کہ یہ تین اسے ہی آپ کے سی پروگرام کے اندر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پری پروسیسر ڈیلیکٹیز کیا ہوتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے وہ ہے جی کمپائلڈر ڈیلیکٹیز انہیں کمپائلڈر ڈیلیکٹیز بھی بہتے ہیں آپ یہ خود کرتے کیا ہیں یہ is an instruction given to کمپائلڈر before the execution of the actual program یعنی کہ آپ کا جو ایکٹر پروگرام ہے جو آپ پروگرام دکھ رہی ہو اس سے پہلے جو instructions آپ کمپائلڈر کو دیتے ہو وہ کہہ رہتی ہیں گی پری پروسیسر ڈیلیکٹیز ٹھیک ہے سیکنڈ ایڈ 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 سوٹیر دیلیکٹیز پری پروسیسز پری پروسیسر ڈیلیکٹیز اس کا پری پروسیسر اور وہ سوٹیر جو کہ ان پری پروسیسر ڈیلیکٹیز کو پروسیس کرتے ہیں وہ کہناتا ہے پری پروسیسر اچھے اسے پر ہم ماز کرتے ہیں it is not terminated by semi-colon یہاں ہم دیکھو semi-colon یہ جو نشان ہے اس کا semi-colon یعنی کہ اس کے last پہ وہ semi-colon نہیں آتا باقی جنی بھی جو سٹیٹمنٹس ہوں گی جو کہ آپ پروگرام کے اندر لکھو گے اس کے end پہ semi-colon ضرور لکھنا پڑے گا نہیں وہ آپ کا سنٹیکس ایرم آ جائے گا اور یہ جو پری پروسیسر ڈیلیکٹیز ہیں ان کے ذات پہ semi-colon نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے these ڈیلیکٹیز are written at the start of the program یعنی کہ یہ دو ڈیلیکٹیز ہیں یہ آپ کہاں پہ لکھتے ہیں start of the program جہاں سے آپ پروگرام start کر رہی ہیں وہاں پہ آپ یہ ڈیلیکٹیز جو ہیں وہ ڈیلیکٹیز نہیں ہیں it start with health symbol and the keyword include and define group یعنی یہ start جو آپ کی پری پروسیسر directive ہے وہ start کیسے ہوتی ہے تو یہاں یہ ڈیلیکٹیز میں دیکھیں کہ health symbol سے start ہو رہی ہے اور اس کے اندر دو ہم کی ورڈ استعمال کرتے ہیں ایک include اور define تو آئیے ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ include کیوں استعمال کرتے ہیں اور define ہم کیوں استعمال کرتے ہیں تو پہلے ہے یہ اس کی types ہے اس کی دو types ہیں ایک include اور دوسری ہے define اب جو include ہے include آپ کہاں بے استعمال کرتے ہیں جو آپ include پری پروسٹر ڈیریکٹیو ہے جو آپ اس لئے استعمال کرتے ہیں ہیٹر فائلز کو اپنے پروگرام کے اندر include کرنے کے لئے ہیٹر فائلز کو اپنے پروگرام کے اندر استعمال کرنے کے لئے use کرنے کے لئے وہ آپ include کا استعمال کرتے ہو اچھا اب اس کا سنٹیکس دیکھیں hash include header pipe پوری line ہے اس کو بولتے ہیں پری پروسسٹر ڈیریکٹیوز اور include جو ہے یہ پری پروسسٹر ہے اور یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے یہ اس header فائل کو header پی آ ہوتی ہے یہ ہم next discuss کریں گے header کو پروگرام کے اندر استعمال کرنے کے لئے ہم include کا استعمال کرتے ہیں آگے درست دیکھتے ہیں hash include studio dot x یہ header file ہے اور اس کو پروگرام کے اندر include کرنے کے لئے ہم include پری پروسسسر کا استعمال کرتے ہیں next is define define ہم کیوں استعمال کرتے ہیں it is used to define constants یعنی کہ constants پروگرام کے اندر define کرنے کے لئے ہم define پری پروسسسر directive کا استعمال کرتے ہیں اب اس طرح ہم کس دیکھتے ہیں hash define and constant یہ اس کا ہے یعنی یہ hash جیتنے بھی پری پروسسسر directive استعمال کرتے ہو اور آپ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن ایک بار جو include ہے اس کو آپ مہشہ پروگرام کے start بھی استعمال کریں گے لیکن جو define ہے یہ آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر بات کرتے ہیں header files کی کہ header files کیا ہوتی ہیں بعد بات گرد header files include کرنا header file what mean by header files header files کسی کہتے ہیں header files یہ library files ہوتی ہیں اگر آپ نے جو previous lecture دیکھ ہوگا تو اس کے ادھر ہم نے پروگرام کروائی تھے پروگرام کو link کروائی تھا library files کے تھا آخر library files وہ کیا دی وہ header files ہوتی ہیں header files کے اندر جو آپ predefined function اپنے program کے اندر استعمال کریں گے ان کے بارے میں information ہوتی ہے ان کو define کیا جا ہوتا ہے header files کے اندر جب آپ program لکھوگے تو ان کے اندر آپ بہت سالے predefined function ہیں وہ استعمال کروگے کہتا ہے print if print if یہ بھی predefined function ہے scanning یہ دکھائی یہ predefined function ہے تو یہ predefined function ہے ان کے بارے میں یہ کیا چیز ہیں سالے جو مالو مالو جو ہے وہ آپ کی hydro files کے اندر ہوتی ہے تو collection of predefined function کی کہ اس کے اندر پہ سالے predefined functions ہوتی ہیں perform different tasks perform کرتے ہیں یعنی یہ دو predefined function ہے print ہے اور scan if is لئے استعمال کرتے ہیں اگر آپ کوئی چیز print کروانی جائیں تو اس کے لئے اگر اگر نیوزر سی input لینی extension of header file is .h extension جو ہے وہ کون سکی ہوتی ہے extension یہ بتاتی ہے کہ یہ program ہے یہ document ہے یہ کس program کا ہے اس کی extension ہے وہ .h ہوگی header file extension ہے .h ہوگی include predefined processor is used to include header files header files کو program کے اندر استعمال کرنے کے لئے کون سا پری پروسیسر استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ پہلے پڑ جو include پری processor ہے یہ استعمال کرتے ہیں header files کو اپنے program کے اندر include کرنے کے لئے اپنے program کے اندر استعمال کرنے کے لئے name of header files written in the angle breaks name header file کا جو یہ کا nam header file name وہ وہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ آپ استعمال ڈھوئی angle breaks کے اندر اندر جو ہے وہ header files name ڈھوگئے اس کا یہ ڈھوگئے اس کی example hash include study dot x اور hash include kony dot x یہ دو آپ ki header files ہیں اور in header files کو آپ نے لکھا ہے angle blacks ڈھیک ٹھیک ہو اور اس کے حدر main function اب main function کیا ہوتا جہاں سے آپ export program start ہوتا ہے جہاں سے آپ program start ہوتا ہے وہ main function ہوتا ہے in the place where the execution of c program start جہاں سے جو آپ c program ہوتا ہے اس کی execution start ہوتی ہے وہ main function ہوتا ہے وہ سے جو ہے وہ آپ کا program ہونا یا جل ہونا start ہوتا ہے the body includes braces اور جو body ہوتی ہے جو آپ program آپ نے دکھا ہے اس کی جو body ہوتی ہے وہ آپ جو braces کے اندر کلے جو braces ہوتی ہیں اندر آپ دکھتے ہو شکریہ سو مچ اللہ